بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے لاحق ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کی تشخیص کس طرح ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے آج ہم اس سب پر بات کریں گے تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلم فہیم اور آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر تو خواتین و حضرات اس ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے تاکہ یہ ویڈیو حقیقی مہنوں میں آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین آپ نے اکثر مریضوں میں دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹانگوں کی رگیں پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے درد کے باعث انہیں چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی ہے بعض کے سزمی رگیں سوج کر موٹی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات مکڑی کے جالے کی طرح کے نیلے نشانات کے ساتھ واضح ہو جاتی ہیں سوج کر موٹی ہو جانے والی رگوں کو ویریکوز وینز اور مکڑی کے جالے کی صورت اختیار کرنے والی رگوں کو سپائیڈر وینز کا نام دیا جاتا ہے دیکھئے وینز دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو ڈیپ وین ہو گئی وہ وینز جو باڈی کے اندر ڈیفت میں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کے کافی اندر ہیں اور دوسری ہوتی ہیں سپرفیشل وینز سپرفیشل وینز وینز کو کہا جاتا ہے جو جسم میں اوپر سے نظر آتی ہیں جیسے ہاتھوں یا پاؤں کے اوپر نیلی نظر آنے والی رگیں ان رگوں کو سپرفیشل وینز کہا جاتا ہے ناظرین جیسے ہمیں کسی انچائی سے نیچے اترنا ہو تو ہم آسانی سے نیچے اتر آتے ہیں لیکن انچائی پر چڑھنے کے لیے ہمیں طاقت صرف کرنی پڑتی ہے بلکل سیم ہی اسی طرح بلڈ کا دل سے ٹانگوں کی طرف سفر کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ٹانگوں سے واپس دل کی طرف جب بلڈ سفر کرتا ہے تو اسے طاقت صرف کرنی پڑتی ہے ناظرین جو ہمارے کاف مسلز ہیں جو ہماری پنڈلیاں ہیں یہ ایک پمپنگ آرگن کے طور پر کام کرتی ہیں بیسیکلی جو ہماری وینز ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے والز ہوتے ہیں اور یہ والز ون سائیڈ اوپن ہوتے ہیں اسی طرح کاف مسلز پمپنگ آرگن کے طور پر ورک کرتے ہیں اور ان وینز سے بلڈ کو اوپر کی طرف تکھیلتے ہیں اور جو ہی بلڈ اوپر جاتا ہے یہ والز خودکار طریقے سے بند ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ دوبارہ نیچے نہیں جائے گا اور اسی طرح کاف مسلز بار بار بلڈ کو اوپر کی طرف تکھیلتے رہیں گے اور یوں ایک والز سے دوسرے والز تک ہوتے ہوئے سرکولیٹری سسٹم کے تھرو بلڈ واپس ہارڈ تک پہنچ جاتا ہے آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویریکوز وینز کی جو ڈیزیز ہے اس کی پیتالوجی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ ہماری وینز خون کو پراپرلی واپس سرکولیٹ نہیں کر پاتی جس کی ویسے بلڈ وینز میں اکٹھا ہونا شروع جاتا ہے والز پراپرلی کام نہیں کرتے وینز ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں الگ طرح کی سٹرکچز بن جاتے ہیں گانٹھوں اور گچھوں کی شکر اختیار کر لیتی ہیں ان کے اندر درد ہوتا ہے اور کئی ایک طرح کی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں ناظرین اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو ویریکوز وینز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ٹانگوں میں نکاہت یہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے ہر وقت بے آرامی رہتی ہے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے ٹانگوں میں سنسنا ہٹ ہوتی ہے متاثرہ جگہ پر جلن محسوس ہوتی ہے ٹانگوں میں بھاریپن محسوس ہوتا ہے زیادہ کھڑے ہونے سے سوجن آ جاتی ہے اس کے لئے رگوں کا پھول کر ابر آنا رگوں کا رنگ تبدیل ہو جانا متاثرہ اسے پر خارش کا ہونا اور بیماری کی شدت میں ٹکنوں پر سکن السر کا ہو جانا اس بیماری کی اہم سیمٹمز ہیں یہ سیمٹمز کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہات کیا ہیں تو ناظرین ویریکوز وینز کے شکار مردوں کی نسبت خواتین زیادہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی رگیں پیداشی طور پر کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آگے جا کر ویریکوز وینز میں تبدیل ہو جاتی ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ رگوں میں کمزوری اور لچک کم ہو جاتی ہے ناظرین ویریکوز وینز کی بنیادی وجہ رگوں اور ان کی والگ کا کمزور ہو جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی روانی میں بے قائد کی پیدا ہو جاتی ہے خواتین میں پریگنسی کے دوران ٹانگوں پر خون کے دباؤ میں اضافہ اور ٹانگوں سے جسم کے اوپری حصے میں خون کی روانی کا کم ہو جانا ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ویریکوز وینز کی اس کے علاوہ جسم میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہونے سے خون کی روانی کا متاثر ہونا خواتین میں مانے حمل ادیات کا استعمال مینوپاز کا زمانہ اور ہارمونز کی تبدیلی ویریکوز وینز کی بڑی وجوہات ہیں اگر آپ کو بہت لمبے عرصے تک ٹانگوں میں درد جلن اور رگوں کے پھولنے کی قفیت برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹرز سے رجوع کیجئے جو ظاہری طور پر دیکھ کر ویریکوز وینز کی تشخیص کر سکتا ہے یا الٹرا ساؤنڈ کی ذریعے بتا سکتا ہے کہ رگوں میں خون کی روانی کتنی متاثر ہو رہی ہے بروقت تشخیص اور علاج آپ کو تکلیف دے صورتحال سے محفوظ رکھ سکتا ہے ناظرین موٹاپے کا شکار لوگ پریگنٹ خواتین کھڑے رہ کر کام کرنے والے لوگ اور عمر کی زیادتی کے ساتھ بینز کی کمزوری کا شکار ہو جانے والے بزرگ لوگ اس مرز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں ایلوپیتک طریق علاج میں عام طور پر اس کا علاج سرجری سے کیا جاتا ہے لیکن ایلوپیتک طریق علاج میں بہت سی ایسی عدویات ہیں جو آپ کو اس موزی مرز سے نجات دلا سکتی ہیں سب سے پہلی میڈیسن جو بہت اچھا کام کرتی ہے وہ ہے ہیما میلس مدہ ٹنکچر بلیڈ سرکولیٹری سسٹم پر بہت اچھا کام کرتی ہے کہیں بھی بلیڈنگ ہے یا آرٹری یا وینز میں کوئی خرابی ہے تو وہاں پر ہیما میلس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں بلیڈ سرکولیشن کو نارملائز کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے دس کترے دن میں تین بار ایک کپ پانی ملا کر پیجئے اس کے علاوہ فلوریک ایسٹ تھرٹی دن میں تین بار دو کترے ڈائریکٹ زبان پر ڈال لیں کرانک کنڈیشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد ہے لیکسز تھرٹی خصوصاً اگر تکلیف صرف بائیں سائٹ پر ہے تو بہت اچھا کام کرتی ہے خون کے بہاؤ میں بننے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے صبح شام دو کترے کھانے کے بعد استعمال کر لیجئے وائپرا تھرٹی وینز میں پین کے لیے بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خون اس قدر جم گیا ہے کہ رگیں پھٹ جائیں گی ایسی صورتحال میں وائپرا تھرٹی کے ریزلٹس بہت شاندار ہوتے ہیں اس کے علاوہ کلکیریا فلور سکس ایکس دن میں چار بار تین گولی چوچ لیجئے جلد کی ٹیشوز کو طاقت دینے اور ان کی فلیکسیبیلٹی کو برقرار رکھنے میں عام کردار ادا کرتی ہے ناظرین یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوائیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہمپیتک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجئے یا پھر ہمیں وائٹس اپ کیجئے کال کیجئے یا پھر بالمشافہ ملاقات کیلئے تشریف لائیے اس لیے کہ ہمپیتک کلینک گزشتہ پینتالیس برسوں سے ہمپیتک طریقہ علاج کی ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تاکہ انہیں بھی بینیفٹ کن سکے آپ کا کوئی سوال ہو ہمپیتک کے مطالق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں کسی دوائے کسی بیماری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ